دوستو سارا خان کی اگر بات کی جائے تو سارا خان کا شماروی پاکستان کی بہت ہی خوبصورت ایکٹریس میں ہوتا ہے سارا خان اپنے کام کو لے کر کاوی سیریس رہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہیں شروع شروع میں بہت کم کام ملتا ہے لیکن اب انہیں بہت کام ملتا اور یہ اپنے کام سے بہت خوش رہتی ہیں جیسے ہی ان کا کام قتم ہوتا ہے یہ اپنے شہر کے ساتھ چھٹیاں گزارنے کے لیے باہر چلے جاتی ہیں ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ اپنے کام کو بہت دل سے کرتی ہیں اس لیے تو لوگ ان کے بہت فینز ہیں سارا خان کی دو سسٹرز اور بھی ہیں جو کہ اس فیلڈ میں قدم رکھ چکی ہیں دوستو نور خان نور خان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے انہوں نے بھی پاکستان کے بہت سے ڈراماز میں کام کیا وہ بھی کام کر رہی ہیں لیکن سب سے زیادہ شہرت جو ہے وہ سارا خان کو ہی ملی آج کل ہم ٹی وی پر سارا خان کا وبال راما تو آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں وبال میں سارا خان کی ایکٹنگ کو لوگ بہت پسند کر رہے ہیں اس میں سارا خان کا رول تھوڑی نیگٹیو لڑکی کا ہے جو کہ چیزوں کی خواہش بہت زیادہ کرتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ رول سارا خان پہ بہت اچھا لگ رہا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ سارا خان ان کے سامنے آتی رہے اور انہیں ایسے ہی پسند کیا جاتا رہے لوگ انہیں بہت زیادہ پذیرائی بکشتے ہیں جب احسن خان نے اپنے شوہ میں سارا خان سے سوال کیا کہ بھئی تم اتنی خوبصورت کیوں ہو تو سارا خان نے اس پر جواب دیا کہ میں ہی نہیں میری بڑی بینٹ سب سے زیادہ خوبصورت اور ہم سعودیہ عرب میں پیدا ہوئے تھے پھر پاکستان آگئے پھر میں نے اس فیلڈ کو جوائن کر لیا میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں جو ہے ایک بہت اچھی ایکٹریس بنو اور آخر کار میں پاکستان کی بہت اچھی ایکٹریس بن ہی گئی صرف پاکستان میں ہی سارا خان کو پسند نہیں کیا جاتا بلکہ دوستو ان کے بہت سے ایسے فینز ہیں جو کہ باہی رہتے ہیں اور وہ انہیں بہت پیار دیتے ہیں سارا خان کو جب بھی ویکیشنز کا موقع ملتا ہے تو اپنے شوہر فلک شبیر کے ساتھ وہ چھٹیاں گزارنے باہر چلی جاتی ہیں فلک شبیر ایک بہت ہی پاپولر سنگر ہے جن کو آپ لوگ موسدی دیکھ سکتے ہیں ایسا سارا خان اور فلک شبیر کے پیار کو تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا دونوں ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے ہیں ان کے پیار کی مثال تو ایکٹریس بھی دیتے ہیں ایکٹریس ہمیشہ سارا خان سے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ ہمیشہ فلک شبیر اپنا پیار سب کے سامنے کیوں دکھاتے ہیں جبکہ سارا خان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے ان کی یہ عادت بہت اچھی لگتی ہے شاید ایسے دیکھ کر بہت سے لوگ ایسا کرتے ہوں اور ان کے دلوں میں بھی اپنے پارٹنرز کے لیے پیار بھڑتا ہو یہ بات ان کے فینس کو بہت پسند آئی وہ لوگوں کے سامنے اپنی حقیقت کو بیان کرتے ہیں ان کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس کو چھپایا جائے جو کچھ وہ خود ہیں ویسے ہی لوگوں کے سامنے ہیں ان کی جوڑی کی ہر کوئی مثال دیتا ہے دوستو اگر آئیزہ خان کی بات کے جائے تو آئیزہ خان کا شمار پاکستان کی موسٹ بیوٹیفول ایکٹریس میں ہوتا ہے آئیزہ خان کی ایک بہن ہے اور ایک بھائی ہے آئیزہ خان اپنی بہن سے بہت محبت کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے جب بھی وہ شوٹنگ کے دوران بیزی ہو جاتی ہیں تو وہ اپنی بہن کو بہت زیادہ مس کرتی ہیں ان کی ایک بہن ہے اور جو کہ بہت لادلی ہے آئیزہ خان نے اس فیلڈ میں بہت زیادہ نام کم آیا ان کا کہنا ہے جب انہیں دانش تحمور سے محبت ہوئی تو وہ اس چیز کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی کہ وہ دانش تحمور سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے جو والد تھے وہ نہیں مان رہے تھے لیکن دانش تحمور نے ان کی والدہ سے بہت اچھی فرینڈشپ کی جس کی وجہ سے ان کی والدہ نے ٹھان لیا تھا کہ میں آئیزہ کی شادی کروں گی تو دانش تحمور سے ہی کروں گی اس کے علاوہ آئیزہ خان نے دانش تحمور کے بارے میں یہ بھی کہا جب میں یہ سوچتے تھی کہ میری دانش سے شادی نہیں ہوگی تو مجھے یہ سوچ کر رونا آ جاتا تھا اس کے علاوہ اگر ایکٹنگ میں آئیزہ خان کو دیکھا جائے تو انہیں لوگ بہت پسند کرتے ہیں ان کی معصومیت اور ان کے لائف سٹائل سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ آئیزہ خان اپنے کام کو بہت اچھے طریقے سے نبھاتی ہیں جس کریکٹر کو بھی وہ کرتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کریکٹر صرف اور صرف آئیزہ خان کے لیے ہی بنا ہے آئیزہ خان نے ہم ٹی وی کا ڈراما چھپکے چھپکے کیا تھا جس میں انہوں نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی ہم ٹی وی پر ان کا یہ ڈراما ٹوپ ٹرینڈ میں چلنے والا ڈراما ہے پاکستان کے بہت سے ایسے ڈراماز میں انہوں نے کام کیا اور اپنا نام بنایا جو کہ لوگوں کو بہت پسند ہے آئیزہ خان کی خوبصورتی سے بھی صرف پاکستان کے ہی نہیں بلکہ باہر بھی ایسے لوگ ہیں جو ان کی خوبصورتی سے بہت زیادہ متاثر ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ آئیزہ خان ایک بہت ہی خوبصورت ایکٹریس ہے آئیزہ خان کو دیکھ کر کہا نہیں جا سکتا کہ ان کے دو بچے ان کا کہنا ہے جب وہ اپنے کام سے فاری ہوتی ہیں تو ان کا یہی خیال ہوتا ہے کہ وہ فوراں جا کے اپنے بچوں سے ملاقات کرے اور انہیں ٹائم دے اپنے کام کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بچوں اور دانش تہمور کا بھی بہت خیال رکھتی ہے ایسند خان کے شوہ میں اس بات کا بھی اعتراف انہوں نے کیا کہ میں دانش تہمور کا اس طرح خیال رکھتی ہوں جیسے کہ ایک ماہ اپنے بچے کا خیال رکھتی ہیں جبکہ دوسروں کے بچوں کا خیال رکھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ بات سن کر ایسند خان بہت زیادہ مسکور آئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ دانش تہمور کو سمحلنا آسان ہے یا مشکل ایسند خان نے کہا کہ ان کو سمحلنا تھوڑا مشکل ہے ایسند خان اور دانش تہمور کے بہت ہی خوبصورت بچے ہیں جن کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ بلکل اپنے ماں باپ جیسے ہیں ان دونوں کی جوڑی بھی پاکستان کی سپر ہٹ جوڑیوں میں شمار ہوتی ہے دوستو ایمن خان اور منل خان کی بات کی جائے تو یہ پاکستان کی بہت ہی خوبصورت ایکٹریسز ہیں ان کا شمار پاکستان کے بہت ہی اچھے اداکاراؤں میں ہوتا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اپنے کام کو لے کر وہ ہمیشہ سے سیریس رہی ہیں انہوں نے اداکاری میں اپنے جوہر دکھائے اور لوگوں کے دلوں کو جیت لیا لوگ انہیں بہت پسند کرتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ایمن خان اور منل خان انہیں ایسے ہی نظر آتی رہے جہاں لوگ انہیں اتنا پسند کرتے ہیں تو کچھ لوگ انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنا دیتے ہیں لیکن ایمن خان اور منل خان کا کہنا ہے کہ انہیں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اپنے کام کو لے کر بہت سیریس رہتی ہیں ایمن خان کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے بہت ہی مشہور ایکٹر منیب بٹ سے شادی کی ان کی ایک خوبصورت بیٹی بھی ہے جبکہ منل خان نے بھی احسن محسن سے شادی کی وہ بھی پاکستان کے ایک بہت ہی اچھے ایکٹر ہیں اگر ایمن خان اور یہاں پر منل خان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی سے بہت خوش ہے ان کے لائف بہت اچھی گزر رہی ہے منل خان اپنے شہور احسن محسن کے ساتھ ہمیشہ ٹورز پر رہتی ہے ان کو کام کے وقت پاکستان میں دیکھا جا سکتا ہے عشقہ میں انہوں نے دانش تہمور کے ساتھ آدھاکاری کی اور جلن میں انہوں نے بہت اچھی آدھاکاری کی جس سے لوگوں کے دلوں میں انہوں نے گھر کر لیا لوگ منل خان کو بہت پسند کر رہے ہیں جبکہ ایمن خان نے اس فیلڈ میں بہت جلدی شہورت حاصل کر لی تھی ایمن خان سے منیب بٹ کی جب شادی ہوئی تو ایمن خان کا کہنا ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا جب ان کی شادی ہو جائے گی تو وہ اس فیلڈ کو چھوڑ دیں گی ایمن خان کو اس بات پر کافی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا ان کے فینز یہ کہنے لگ گئے کہ منیب بٹ نے ایمن خان کو اس فیلڈ میں آنے سے منع کیا ہے لیکن ریسینٹلی ہی نیدہ یاسر کے شو میں ان کا کہنا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے اپنی مرضی سے اس فیلڈ کو چھوڑا اگر میں کام کرنا چاہتی تو مزید کام کر سکتی تھی منیب نے مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا منیب بٹ کا بھی یہی کہنا تھا کہ میری بیوی نے اتنا نام کمایا اتنا نام پیدا کیا لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنایا میں نے اسے کام کرنے سے کبھی نہیں روکا اگر یہ کام کرنا چاہتی ہیں تو ابھی بھی کر سکتی ان دونوں کے پیار کو دیکھ کر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کی بہت اچھی انڈرسٹیننگ ہے جبکہ منل خان اور ایمن خان نے بہت چھوٹی عمر سے ہی اس فیلڈ کا آغاز کر دیا تھا انہوں نے بہت جلد اتنا ویٹ لوس کیا اور لوگوں کو مزید اپنی طرف متوجہ کر لیا پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ایمن خان اور منل خان کو لوگ پسند کرتے ہیں